ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں جیسے آپ جانتے ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ بیٹھی ہیں بڑے سبر سے بیٹھی ہیں انہوں نے جو بات کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو عدلیہ کے حوالے سے یہ پوائنٹس اخذ کیے کہ پریزیڈنٹ آزی ولی زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دو کیسز جو ہیں ریفرنس کے حوالے سے اور جو سویس کیسز ہیں انہوں نے کہا اس پر وہ فیصلہ ہوگا جو وہ چاہیں گے کیونکہ انہوں نے بڑی کلیرلی کہا کہ میں اپنا بی بی صاحب اکر تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ان کی قبر ہے اور خود کہا کہ میں بہت سزا کاٹ چکا ہوں اگر میں کوکیوزڈ ہوں تو جو سزا مجھے ملنی تھی اسے ڈبل سزا کاٹ چکا ہوں تو ظا اس کے حوالے سے بھی کہا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ کے کچھ ایشوز پر عدلیہ کا وہ مقابلہ کرنے پر تیار ہیں کیوں یہ ہم غلط سمجھے ہیں ان کا پیغام نولی رسولہ نہیں دیکھیں نا اگر عدلیہ کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں نہیں یہ دو ایشوز پر تو فرمایے نہ ہوں نہیں بلکل ٹھی لیکن بات ہے اس کا طریقہ کار ہے مثال کے طور پر بات بڑی سی ہے دیدار حسین شاہ صاحب کی ججمنٹ کی بات ہے چلیں قانونی طور پر ہو سکتا ہے ہمارے بھی اس پر کوئی تحفظات ہوں لیکن وہ ہم جو ہے بغیر کسی کو ملائن کی یا سکنڈلائز کی یہ بات کرتے ہیں آپ کے پاس ایک حل تھا دیکھیں اس ملک میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اور چارٹ اور ڈیموکریسی میں بھی کمیٹمنٹ تھی پشتے تین سال سے بیٹھے بھی ہوئے اور ایک انہوں نے پائپ لائن میں ایک قانون بنایا بھی ہوا ہے بھئی بڑی سیدھی سی بات ہے اگر آپ کو ججمنٹ پر ہے آپ کے پاس ایک راستہ تھا آپ اس قانون میں سمپل میجورڈی سے بنا کے لے آتے تاکہ یہ ایشو نہ رہتا ہے یہ اس طرح تو مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن اگر مقابلے کا کوئی اور مطلب ہے تو پھر دیکھیں پھر تو ایک اور بات ہے جو پاکستان کے اس وقت حکمران ہیں اگر خدا نہ خاصتہ جڑی شریف پر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر کوئی سارے فرشنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ نے اچھا آپ یہ بتائیے بحصیت ایک فارمر جج کے جو آپ نے زرداری صاحب کی بات سنی نوڈیرو سے جو انہوں نے کہا کہ کالک لگی ہے اس کو کالک کو خود ہو اور یہ تو ہم اسے غلط اخذ کر رہے ہیں کہ مقابلے کی بات ہے یا آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک بڑی انہوں نے جائز سیاسی نہیں جائز اس لیے میں کہو دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ وہ پریزیڈنٹ او پاکستان ہے وہ جو بھی بات کریں پریزیڈنٹ او پاکستان کے سٹیچر پڑھ کے دوسری بات یہ کہ وہاں پر جس دن انہوں نے یہ بات کیے وہ اس عام پبلک کے لیے تو ہو سکتا ہے اگر ایکانومی کے ایجنڈے کی بات کرتی ہیں تو اس عام آدمی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں بھئی حکومت آپ کے پاس ہے یہ آپ کا کام ہے ایکانومی کے ایجنڈے سے بات کرنے اگر جوڈیشنی کی بات ہے میں نے ارز کی ہے نا اکاؤنٹی بلیٹی کی بات ہے اس کو قانون کے تحت پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے سمپل میجورٹی سے قانون بنتا ہے ریفرنس کی بات ہے دیکھیں یہی کیس داخل ہو سکتا تھا میری ذاتی رائے ہے لیکن آپ چنے گئے ہیں وان ایٹی سکس میں وان ایٹی سکس میں یا ہاں یا نہ ہیں آپ شاید دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھتا اور ہم نے کئی بات بھی کیے گو کہ وہ مشکل راستہ ضرور تھا لیکن ناممک جیسٹس صاحب مازدت صاحب ٹیکنیکل میں نہیں جانا چاہتی مہرین صاحب آپ سن رہی ہیں کہ جیسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم جو اخذ کر رہے ہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے کہ کچھ ایشوز پہ عدلیہ کے ساتھ ایک مقابلے کی زرداری صاحب نے پوزیشن لی ہے نسیم میں سمجھتی ہوں جیسٹس صاحب بڑی عزت کی جگہ ہیں اور بہت اعترام ہیں مگر میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے لوگ عوام میں جاتے ہیں جیسے جج صاحب نے بھی فرمایا کہ تاریخ صاحب نے کہ وہاں پہ اڈریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ ہی اس چیز کو اڈریس کرنے کی ضرورت تھی اداروں نے جو غلطی کی جس کی وجہ سے تاریخ میں لکھا گیا کہ اداروں نے ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دیا اور ادارے وہ بھی جوڈشری کے اور کچھ ججز نے ان آمیروں کو تین سال دیئے اور پھر کہا کہ وردی کے ساتھ تم یہاں پہ بیٹھے رہو تو یہ سیاہ دھبے ہیں اور ان سیاہ دھبوں کو دھونا بھی انہوں نہیں ہے جنہوں نے ان کو لگایا ہے تو یہاں پہ اگر یہ سوچا جائے یا یہ بات کہی جائے کہ کوئی ٹکراؤ کی بات کی جا رہی ہے تو وہ ٹکراؤ کی بات بالکل نہیں ہے بلکہ فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اداروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت ہے آئین اور قانون کی بالا دستی ہے آج آئین اپنی صحیح حالت میں آ گیا ہے آج انیس سو تہتر کا آئین اپنی جو اصل شکل ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد آ گیا آج صوبوں کو ان کے جائز حق دے دیے گئے ہیں تو فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ ادارے جو ہیں ازالہ کریں اپنی غلطی کا دیکھئے جی ادارے بالکل کریں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں فسلیٹیٹ کیا ہے حضرداری صاحب کی سپیچ نے دیکھئے دیکھیں ایک دیکھئے آپ مجھے دیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئین نے حق دیا ہے قانون نے حق دیا ہے اگر آئین میں ایک چیز لکھی گئی ہے اور اس کو آپ نوز کرتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پروویجن دیا آئین نے انہوں نے پروویجن کا استعمال کیا اس میں غلط کیا کیا اور ویسے آپ کے بھی لیڈر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اس کو کرنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیس کو ریفر انہوں نے کیا ہے جو ریفر کرنے کا ایس ایک کویسٹن اندی فارم آف ایک کویسٹن وہ تو جسر تارک محمود صاحب بھی مان رہے ہیں سب مان رہے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کے بہت لوگ مانتے ہیں اب جب وہ یہ کہیں کہ فیصلہ ہم اپنے مطلب کر لیں گے معاف ہم کریں گے جب وہ یہ کہیں کہ جناب علی اداروں کو اپنے حدود میں رہنا ہے تو اداروں کے جو حدود ہیں وہ تو آئین میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کا فیصلہ کہ کون ادارہ اپنی حد سے باہر نکل رہا ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے خود جس وقت صدر مملکت پیپلز پارٹی کے کوچئر پرسن اور صدر مملکت وہ کہتے ہیں میں دونوں حیثیتوں سے خطاب کر رہا ہوں وہ جب یہ خطاب کر رہے ہیں تو کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے خواہ وہ این ارو کا فیصلہ ہو خواہ وہ تین نومبر کے حوالے سے فیصلہ ہو انسار دیکھیں پریزنٹ صاحب نے پرانی بات جب کی تو انہوں نے یہ پرانی بات کے حوالے سے تو یقینا سپریم کورٹ کے اوپر کالک لگی ہے وہ تو ہر ایک کہتا ہے مطلب وہ پریزنٹ نے کہہ دیا وہ متنازعہ بات ہو گئی ٹھیک ہے ان کی پوزشن تھی لیکن عام جو ہسٹورینز ہیں جو لکھنے والے ہیں جو عام شہری وہ سمجھتے ہیں تو وہ ایز اپریزنٹ جب پاسٹ میں جا کے اس طرح کی بات کریں تو اس میں پرابلم کیا ہے لیکن جو جو ٹون اور ٹینر تھا نا پریزیڈنٹ صاحب کا اور پھر ان کے لوگوں کا ہے جس طرح اور پھر ایک کنٹمٹ پوسیڈنگ چل رہی ہے شریل محمد صاحب نے بات کی ان کو کنٹمٹ نوٹسش ہوا ان کو وزیر بنا دیا گیا یہ این آرو کے فیصلے کے بعد یہ ایک اگریشن آیا ہے جو ختم نہیں ہونے میں آ رہا یہ ساری جو سیاست یہ سارا کچھ جو ہے یہ میر پولٹیکس یہ ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے تاکہ آپ بیک فوٹ پر رکھیں سپریم کورٹ پاکستان کو میں آئی آئی ام ہنڈر پرسنٹ ان اگریمنٹ ویڈیو سب لوگ دیکھیں پورا پاکستانویں شاہد اگری کرتا ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی بے شخص ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن اب ٹیکنیکل ہم ٹیکنیکل سائٹ پہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں نہیں ٹیکنیکل پہ نہیں جانا جو جو جسے سا بات کر رہے تھے وہ طریقہ کا غلط ہے اس میں میر پولیٹکس ہے کہ وہ ہاں انڈر دا کانسٹیشن کیسے کریں گے یہ بڑا امتحان میں ڈال دیا ہے آپ نے سوپیون کوٹ پاکستان کو کہ کیسے ہاں کر سکتے ہیں وہ تو کوئی question of law تھا ہے نہیں اس میں question of law involved کوئی نہیں ہے اگر وہ نہ کرتے ہیں تو پھر تو آپ نے مو کالک مل دیا آپ نے کالک جو آپ نے کہہ دیا آپ پتہ نہیں کس حد تک چلے جائیں گے سو بجائے اس کے یہ ہوتا کہ آپ جو legal airs ہیں ان کے خسنم بھٹو ہیں بلاول صاحب ہیں اور لوگ ہیں political airs تو پوری پارٹی ہے نہیں 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 political airs تو پوری پارٹی ہے یہ بھٹو کی ذات کی بھٹو آپ کا بھی ہے اور کوئی نہیں ہے سیاست کے ساتھ ساتھ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے مطلب کا آئے گا تو مانے گے نہیں آئے گا تو نہیں مانے گا اور ساری چیزیں اور ساری چیزیں جو ہے نا سارا سارے کا سارا مسئلہ جو ہے کہ ہم نے corruption کے اوپر کسی نے کچھ نہیں کرنا بس that's it اور بی بی بھٹو ساپر کوئی stigma نہیں ہے جس کے نام پر تیسی دفعہ حکومت بن رہی ہے کس بات کا stigma اس پر اس کی ذات پر کوئی stigma نہیں ہے نہیں صحیح اعزاد پر نہیں ہے لیکن چلے بھی 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 کلیئر ہے سوائے احمد رہا کسوری اور اجاز اللہ کے علاوہ کون یہ بات ہے this is mere politics this is mere politics it is politics yes it is نہیں لیکن یہ بڑی غلط ہے کیوں نہیں آپ پس میں کریں آپ انسٹیوشن کو تباہ کر رہے ہیں آپ انسٹیوشن کو تباہ کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ فرکسان کو تباہ کر رہے ہیں نسیم اگر مجھے آپ موقع دیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ ابھی میں سن رہی تھی کہا جا رہا تھا یہ میر سیاست ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کے لیگل ائرز تو بھٹو صاحب نے کہہ دیا تھا اپنی تقریر میں کہ میرے بچے پوری قوم میرے بچے ہیں تو پوری قوم ان کی لیگل ائر ہے اور میں سمجھتی ہوں انصاف مانگنا ہمارا حق ہے اور ہم نے اپنے حق پہ یہ قدم اٹھایا اور جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محض ہم صرف سیاست کر رہے ہیں کسی کو بیک فوٹنگ پر رکھنے کے لیے تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں غلط تاثر ہے پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے تمام مشکل کام آپ نہیں سمجھتی ہیں ٹھارویں ترمیم ہم نے کی بلوچستان ہم نے جو ایک پیکج کیا اور بہت سے خیبر پختون خواہ میں کن کن چیزوں کو گناتی چلوں اور آپ کن کن چیزوں کو ڈنائے کرتے رہیں گے نہیں وہ چیزیں کہ وہ آر خلے میں متنازع باتیں نہیں ہیں مہین کوئی اکاؤنٹو بنائے کیا کمیشن میں بناہ دے انڈپینڈنٹ اکاؤنٹو بنائے کی کمیشن بناہ دے کیا اتصاب رہما کے کمیشن کے آپ یہ پوٹ آؤٹ کیا نہیں جو آپ نے اکیف کیا کوئی ڈنائے نہیں کر سکتا اس کی بات نہیں کر رہے ہم تو بات کریں سپیسیفک ایشو اس کی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس ایسی پر آئیں گے ہم اس پر بات کریں گے یقیناً جو کہ پریزیدن صاحب نے خود فرمایا کہ کیس نہیں چل سکتا بی بی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اور انہیں کہا کہ مجھے سزا مل چکی ہے تو ایک وہ بڑی کلیر کٹ پوزیشن ہے میرے خیال ہے اس میں دیر اس نو ڈاؤٹ اور وہ جائز پوزیشن ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو انہوں نے بات کی مفاہمت کی کہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ایکنومک ایجنڈا مل کر بنائیں وہ کس حد تک ممکن ہے ایک بریک کے بعد